ویلکم بیک ٹوئی اون چینل ستاروں کا جانسو آج کی سوڈیو میں آپ کے ساتھ وجہ شیئر کروں گی کہ کیوں رابعہ آنم نیتہ یاسر کے شو لائیو شو چھوڑ کر چلی گئی ہیں بیٹ مکمل تفصیلات شیئر کرنے سے پہلے میری آپ سے ہمبل ریکویسٹر ہے کہ میری جانب کو سبسکرائب کر لیں ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں رابعہ آنم اور نیتہ یاسر کافی اچھی فرنز ہیں کافی پرانی فرنز ہیں اور یہ ایک دوسرے کے شو میں ہمیں اکثر دکھتی رہتی ہیں اور رابعہ آنم جو ہے وہ کافی ایکسائٹیڈ تھی نیتہ یاسر کے شو میں جانے کے لیے انہوں نے نیتہ یاسر کے شو میں جانے سے پہلے ایک انسٹرگرام پر سٹوری بھی اپلوڈ کی تھی جو کہ اس بات کی نشان دیئی ہے کہ وہ کافی ایکسائٹیڈ تھی اس کا شو اٹینڈ کرنے کے لیے لیکن جیسے ہی نیتہ یاسر کے شو میں وہ پہنچی ہیں جیسے ہی لائیو سٹارٹ ہوا اور اس کے بعد جو ہے اناؤنسمنٹ ہوئی محسین عباس کی محسین عباس آ کے بیٹھے اس کے فورن بعد جو رابعہ آنم ہے وہ شو چھوڑ کا چلی گئی محسین عباس کے بارے میں آپ کو بتاتی چلوں کہ محسین عباس جو ہے ان پہ ایف آئی آر کٹی تھی کافی زیادہ ان کی وائف نے کٹوائی تھی کہ وہ ان پہ گریلو تشدد کرتے ہیں جب انہوں نے اپنی بیوی کو طلاق دی سپریشن ہوئی ان دونمیاں بیوی کی تو اس کے بعد کافی زیادہ سوشل میڈیا پہ ان کو ڈی فیم کرنے کی کوشش کی گئی اور ان کی وائف نے ان پہ کافی زیادہ الیگیشنز لگائے کہ یہ مجھے مارتے تھے اور تشدد کرتے تھے اس کے بعد شو بیز انجسٹری نے بھی ان کے ساتھ کام کرنے سے بائی کارڈ کیا تھا اور جیسے ہی رابی آنم نے انفرنڈ موسی نے باز کو دیکھا تو انہوں نے نیتہ یاسر کو یہ اپالوجی دیکھا ہے لیو کر دیئے شو کہ میں اس طرح کی دومیسٹک ابیوزر کے سامنے بیٹھ کے تو بالکل بھی شو نہیں کروں گی اور میں تو ان کے خلاف سٹینڈ لیتی ہوں جتنے بھی دومیسٹک وائلنس کرنے والے ہیں دومیسٹک ابیوزر ہیں گریلو تشدد کرنے والے ہیں میں ان کے خلاف ایکشن بھی لیتی ہوں اور پہلے بھی ہم نے بائی کارڈ کیا اگر میں یہاں پہ بیٹھ کی اس کے ساتھ شو کروں گی تو میں بعد میں پچھتا ہوں گی اور میں اس پچھتاوے سے بچنا چاہتی ہوں اور میں یہ لائیو شو بلکل نہیں کروں گی موسی نے باز کے ساتھ میں ان لوگوں سے بھی کہنا چاہتی ہوں کہ جو گریلو تشدد کا شکار ہیں وہ دومیسٹک ابیوزر کے حلاف ایکشن لیں اور سہت سے سہت ان کے حلاف کاروائی ہونے چاہیے آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا رابیہ انم نے بلکل ٹھیک کیا ہے کیا کسی کو لائیو شو میں اس طرح کا ٹریٹ کرنا چاہیے یا آپ کو جب پتہ ہو کہ لائیو میں ہم جا رہے ہیں اور لائیو شو میں یہ بھی پتہ ہوتا ہے کہ گیسٹ کون سا آ رہا ہے تو کیا یہ ان کا پبلیسیٹی سٹنٹ ہے کیا یہ فیم دلوانے کا ذریعہ ہے اپنے آپ کو لائیم لائٹ میں لانے کا ذریعہ ان کا آپ کیا سمجھتے ہیں کمنٹس کر کے بتائیے گا لیکن آنیسٹی سپیکنگ مجھے سمپتی ہے محسین عباس کے ساتھ کیونکہ انسان جب ایک دفعہ گلتی کرتا ہے اسے پشتاوا ہوتا ہے وہ معافی مانگ لیتا ہے اس کے بعد ہمیں اس طرح کے ٹریٹ نہیں کرنا چاہیے اور یہ بلکل مجھے ٹھیک حرکت نہیں لگی لیکن رابیہ انم کو کافی زیادہ پریز کیا جا رہا ہے کافی زیادہ اپریسیٹ بھی کیا جا رہا ہے کہ انہوں نے سٹینڈ لیا ہے دومیسٹک وائلنس دومیسٹک ابیوزرز کے حلاف اور یہ بات ٹھیک ہے جو دومیسٹک وائلنس والے ہیں ابیوزرز ہیں ان کو سہت سے سہت ان جو ہے ٹریٹ کرنا چاہیے سہت سے سہت سہت سزا بھی دینی چاہیے کیونکہ دومیسٹک وائلنس بلکو بھی الاؤڈ نہیں ہے ملتے ہیں کسی اور اچھے ویڈیو میں تب تک کیلئے اللہ حافظ